یاد رکھے گا کہ بائبل کو آیات نہ کہا کریں میں نے اکثر ڈیبیٹرز خاص طور پر جو ہندوستان اور پاکستان کے ہیں وہ بائبل کو بھی آیت بولتے ہیں مسلمان ہوگے بھی آیت نہیں ہے بائبل بائبل کا ورسز کہلیں کلام کہلیں یا الفاظ کے لیے جملے کہلیں لیکن ورس نہیں سوری آیت نہیں کیونکہ آیت جو ہے یہ عربی کے ساتھ خاص ہے عربی میں آیہ کہتے ہیں کہ نشانی معجزہ وَمِن آیاتِ ہی اور امانگ ہس سائنس کہ اس نے مختلف چہرے بنائے رنگ بنائے اور تمہاری مختلف زبانیں بنائیں یہ اس کا معجزہ ہے سورہ روم میں آیا وَمِن آیاتِ ہی کہ وہ خلف سماواتی والارد کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور پھر اس میں چلتے پھرتے جانونوں کو پھیلا دیا اور وہ جب چین کو جمع کر سکتا ہے پہلی آیتی سورہ روم چپٹر 30 و 20 دوسری تھی سورہ اشورہ چپٹر 42 و 29 اور بات بلکل ہٹ جائے گی لیکن میں اب یہ بات میں کر دوں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایسی مخلوقات کا ذکر کیا ہے جو آسمانوں میں جمع میں اور زمین میں موجود ہے چلتے پھرتے دابطن اور یہ دابا عربی میں کہتے ہیں ان جانوروں کو جو اپنی ٹانگوں پہ چلتے ہیں گریوٹی سے چلتے ہیں کریچرز اللہ پاک قرآن میں ذکر کر رہے ہیں سورہ اشورہ چپٹر 40 و 29 میں کہ ہم نے یہ ہماری آیات ہمارا موجود ہے کہ ہم نے آسمانوں جمع اور زمین میں چلتے پھرتے جانور پھیلا دیئے اور ہم جب چاہیں ان کو اپس میں کٹھا گئے شاید کوئی اللہ اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کی کوئی مخلوقات ہے آسمانوں پر اور اللہ پاک جب چاہیں ان کو کٹھا کریں اور اپس میں جوڑ دیں یہ اللہ کی حکمت ہے